اقوام متحدہ کی ایک خصوصی نمائندے نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے کشمیری محافظوں کے خلاف اپنا کریکڈاون فوری طور پر ختم کرے ان کا یہ بیان انسانی حقوق کے معروف کشمیری محافظ خرم پرویز کو ایک بے بنیاد مقدمے میں دس روز کے لیے بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹگیشن ایجنسی کی تحویل میں دینے کے بعد سامنے آیا ہے خرم پرویز نومبر دوہزار اکیس میں گرفتاری کے بعد سے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تحار جیل میں ہیں انسانی حقوق کے محافظوں کی صورتحال سے متعلق اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ میری لالر نے کہا کہ بھارتی حکومت نے کشمیری سیول سوسائٹی پر طویل عرصے سے جاری جبر کو تیز کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کو اپنی انسانی حقوق کی ذمہ داریوں کا احترام کرنا چاہیے انہوں نے انسانی حقوق کے کشمیری محافظوں کی رہائی اور ان کے خلاف تحقیقات بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا میری لالر نے کہا کہ انسانی حقوق کے محافظوں کی گرفتاری قطی طور پر بلا جواز ہے اور اس طرح کی کاروائیاں بند ہو جانی چاہیے کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر کے لوگوں نے بیدنال اقوامی سطح پر تسلیم شدہ اپنے حقیق خودراجت کے لیے گزشتہ پچتر برس سے زائد عرصے کے دوران بے مثال قربانیاں دی ہیں اور وہ اپنا یہ حق ہر قیمت پر حاصل کر کے رہیں گے اور یہ ترجمان نے سری نگل سے جاری ایک بیان میں کہا کہ جمہ کشمیر کے عوام اپنے حقیق خودراجت کا انتظار کر رہے ہیں جس کی انہیں اقوام متحدہ نے سات دہائیوں قبل اپنی کئی قراردادوں کے ذریعے زمانت دی تھی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت ایک طرف خود کو دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک گردانتا ہے جبکہ دوسری طرف اس نے کشمیریوں کے تمام بنیادی حقوق گصب کر رکھے ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر کے زلہ کٹوہ میں بھارتی پیراملٹری سنٹرل ریزرو پولیس فورس کا ایک افسر دل کا دورہ پڑھنے سے ہلاک ہو گیا سی آر پی ایپ کے اسٹن سب انسپیکٹر پچپن سالہ گیان چند کو بے ہوشی کی حالت میں کٹوہ کے ایک ہسپتال میں لائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا مقبضہ کشمیر میں بھارتی پولیس نے جمہور زلے میں ایک سکھ خاتون اور اس کے شوہر کو گرفتار کر لیا ہے بھارتی پولیس نے سکھ خاتون پرمجید کور اور اس کے شوہر امرک سنگھ کو زلے کے علاقے آرسپورہ میں گھر پر چھاپے کے دوران گرفتار کیا پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ان دونوں کے خالستان حامی سکھ رہنمہ پپل جید سنگھ کے ساتھ تعلقات ہیں پپل جید سنگھ بھارتی پنجاب کے سکھ رہنمہ اور وارث پنجاب دینامی تنظیم کے سربراہ امرد پال سنگھ کے قریبی ساتھی ہیں یاد رہے کہ بھارتی پولیس نے امرد پال کی گرفتاری کے لیے پنجاب میں ایک بڑا آپریشن شروع کر رکھا ہے پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ گزشتہ جنو ایک چھاپے کے دوران فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے بھارتی ریاست راجستان کے زلہ جسل میر میں بھارتی فوج نے مشک کے دوران تین میزائل غلط فائر کر دئیے فائرنگ کی مشک پوکران فیلڈ فائرنگ رینج میں ہو رہی تھی کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے تین میزائل غلط فائر ہو گئے تینوں میزائل رینج سے باہر ہو کر مقترب دہات میں کھیتوں میں جاگرے جسے زوردار دماغے ہوئے یاد رہے کہ گزشتہ جنو بھی بھارتی فوج نے ٹریننگ کے دوران ایک گاؤں پر مارٹر گولہ فینگ دیا تھا جس کے اندریجے میں تین افراد ہلاک ہو گئے تھے ناؤ مارچ دوہزار بائیس کو بھارتی برہموس میزائل پاکستانی حدود میں داخل ہوا تھا اور میان چنو کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا